ہتم ہوتی ہے جی جی ادھر تنوین کی علامت اگر ہو تو ایک کو ہم سکیپ کر دیتے ہیں لیکن اگر جیسے آیت نمبر چار ہے ایزا عجت ارزورج ادھر آگے جیسے مطلب تنوین نہ ہوتی زبر ہوتی صرف اراب تو علیف مدہ بننا تھا لیکن اب ادھر اس کے بعد علیف حالی بھی تو ہے نا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم تنوین کو ایک کر دیتے ہیں تو پھر یہ علیف مدہ بن جاتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آگے علیف حالی بھی تو ہے نا ہم نے تو صرف آخری ورڈ کو مطلب جو جس پہ راب ہو اسے ایک ہو اسے ساکن کرنا ہوتا ہے دو ایک کر دی نہیں ہوتی ہے لیکن ادھر آگے علیف حالی ہے بالکل جی جی تنوین کے بعد علیف حالی ہے نا جی مطلب ایک زبر کے بعد علیف خالی نہیں ہے تنوین کے بعد علیف خالی ہے جی یہی لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر جیم پہ نہیں نہ کرنا چاہیے ہے وقف علیف کو حتم کرنا چاہیے لیکن وہ علیف پڑھا جائے گا یہ میں نے کلیر کرنا تھا تھوڑا سا اکراب مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی آپ تھوڑا سا کلیر کریں اپنا کوسٹین جیسے اگلی آیت نمبر چھے ہے بس سن اپنی بات کنوے کرنے کے لئے فرض کار دی جی لیکن علیف ادھر بالکل حالی ہے اور اس سے پچھلے حرف سین پہ مطلب اراب ہے دو تنوین ہے تو اس کا ہمیں ایک سکیپ کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو انڈ والے حرف کا دیکھنا ہوتا ہے نا انڈ والا تو اکراب پہلے سے خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہم نے آخری دو حروف کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے حروف کو نہیں دیکھنا ہوتا آخری حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے آخری تو بالکل حالی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہیں جی جی مطلب آخری حرکت یہاں سین کی ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آیت نمبر چار میں جیم کی بن رہی ہے باجین کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم جیسے نا تنوین کو ختم کر رہے ہیں لیکن علیف تو پھر رہ رہا ہے نا تو ان کا مطلب ہے کہ ہم اس کو لمبا کیوں نہیں کر رہے پھر ہم اس کو شورٹ میں کیوں پڑھنے کی بھی نہیں نہیں میرا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ علیف متباہری حرف کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم وقف کسی اور حرف بکار رہے ہیں اکراب جو وقف کا قائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اگر دو حرکات ہیں تو ان کو ایک کر دیتے ہیں ایک ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر ساکن پڑیں گے اگر وقف نہیں کرنا تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑیں گے اس کو کہتے ہیں قطع اور وصل کہتے ہیں قطع جیسے کہتے ہیں توڑ دینا اور وصل ملا دینا قطع کی صورت میں ہم لوگ وقف کرتے ہیں اور وہاں پھر ہم حرکات کا خیال کرتے ہیں دو کو ایک کر دیتے ہیں ایک کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وصل کرتے ہیں ملا کر پڑتے ہیں تو پھر مکمل پڑھتے ہیں اور آپ کا جو سوال ہے کہ آخری حرف کو ہم نے دیکھنا ہے یا آخری حرف اگر خالی ہے تو اس سے پہلے حرف کو تو ہم نے حروف کو نہیں دیکھنا ہوتا ہم نے حرکات کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آخری حرف بے شک جو بھی ہے اس سے اس پہ اگر حرکت نہیں ہے وہ ساکن ہے تو اس سے پہلے والی جو آخری حرکت ہے ہم اس کو مدنظر رکھیں گے ایکزاکٹلی ہے یہ پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے اب جیسے کہ رجہ جو ہے نہیں بن جاتا بڑا سکن ہے کیونکہ میں اس کو ذہن میں رکھے تو اس کو پھینچا تھا ابھی پھر حرف اصلی نہیں ہے نا یہ اچھا مطلب ہم نے اصلی حرف کو دیکھنا ہے نا اصلی حرکت کو ہم نوٹ کریں گے کیونکہ ہم نے دو کو ایک کی ہے پہلے سے علیف خالی اور اس سے پہلے زبر نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جی تو مطلب اصلی حرف ہم دیکھتے ہیں جیسے فعالہ کے وزن پہ ہے یا اصل میں جو فیل ہوتا ہے نا فعالہ اسی پہ ہی سارے حرف ہوتے ہیں مستر یہ مستر ہوتے ہیں جیسے فعالہ زاربہ کاتابہ ٹھیک ہے کادامہ کچھ بھی اگر ہم مستر سے مشتق نکلتے ہیں مطلب ایک مستر ہوتا ہے اسی سے آگے سارے حرف جو ہیں وہ نکلتے ہیں مشتق مطلب نکلنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اصل مستر دیکھنا ہوتا ہے کہ اصلی جو حرکات ہیں وہ کیا ہیں جس وزن پہ یہ بلکل اب دیکھیں کہیں بھی اگر آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے آخر میں قائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر دو حرکات ہیں تو اس کو ایک کر دیتے ہیں ایک ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اب جیسے کہ یہاں ممبسہ ٹھیک ہے ممبسہ اب یہاں ہم جب وقف کر رہے ہیں تو ہم دو نہیں ایک پڑ رہے ہیں کیوں کیونکہ قائدہ ہے کہ جب آیت ختم کرتے ہیں وہاں ہم وقف کی صورت میں دو حرکات کو ایک کر دیتے ہیں اگر ایک ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اب یہاں دو حرکات ہیں تو اس کو ہم ایک کر رہے ہیں اب جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا ممبسہ تو اب یہ سا کے اوپر زبر اور آگے خالی علیف آ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ قائدہ ہے کہ اگر خالی علیف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے علیف مدہ ہوتا ہے اور علیف مدہ کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑا جاتا ہے تو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں اس قائدے کے مطابق دیکھیں کہ دو حرکات کو جب ہم نے ایک کیا تو سا کے اوپر زبر آ گیا اور ساتھ ہی علیف خالی آ گیا تو یہاں پھر یہ علیف مدہ بن رہا ہے تو پھر ہم اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے وقف کی صورت میں ہم اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں تو علیف مدہ کی طرف بھی ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں اسی طرح بس سن یہاں بھی اگر ہم ایک زبر ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہاں بھی علیف مدہ کا قائدہ آجے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں بھی اب پہلے جو ہم نے پریکٹس کی پہلے ہم نے شورٹ میں پڑا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو دو حرکات کو ہم نے ایک کرنا ہے اور ایک کو ہم نے ساکن کرنا ہے لیکن اگر وہاں دو حرکات کو ختم کرنے کے بعد ایک حرکت رکھنے پر ایک حرکت کی ادائیگی کرنے پر وہاں حروف مدہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹو سیکنڈز کے لیے کھینچ کے بھی ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس قائدے کا نہیں پتا ہوتا تو پھر آپ کوشش کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کی تلاوت سنے اور وہ کہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ہی پڑھیں کہ جو مطلب جیسا کہ قائدے کے مطابق آپ کے سامنے جو ہے آپ کو حرکات مل رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ہر کوئی تو آپ سے ڈیٹیل پوچھے گا نہیں یہ آپ نے کیسے پڑھا کیوں پڑھا اور پھر آپ آگے اسے بتائیں کہ میں نے حروف اصلی کو مدنظر رکھتے ہوئے پڑھا میں نے گرائمر کے رو سے پڑھا ٹھیک ہے مطلب ہر کسی کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کیا کریں گے کہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ حرکات جو آپ کو ظاہری نظر آ رہی ہیں اسی کے مطابق ہی آپ قائد کا خیال رکھیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے ٹھیک ہے تو اس قائدے کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں یہاں لام جو رموزے و کاف میں سے لام علیف ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اگر آیت کے اوپر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو مناتے پڑھیں گے ہم نے قائدہ پڑھا تھا ایرم آپ نے وہ میس کی ہے کلاس جب آپ دیکھیں گی نا پھر آپ کو اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو رموزے و کاف لام علیف کے بارے میں بتایا گیا ہے نائلہ بتائیں گی جی اگر وہ گول دائرے کے اوپرے تو وہاں پہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں تو نہیں بھی تو اگر کئی بیچ میں تو وہاں پہ نہیں لام کا مطلب بھی نہیں ہے بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں جو ہے لام اسی لیے ہے تاکہ ہم جب ہم پریکٹس کریں گے نا ابھی تو رموزے و کاف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جب ہم اپنی اچھی سے پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گی تو پھر بلکل ایسے سمودلی آپ اس کو پڑھیں گی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تو باقی اب ایک راب کون سے مل کے جی الحمدللہ یہ کافی لوگوں کی ہلپ بھی کرے گا انشاءاللہ ویڈیو جو جو دیکھے گا نا انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم آج پڑھیں گے پہلے لیسن میں ہم نے سورت الواقع کی آیت نمبر ایک اور دو کی دوسرے لیسن میں ہم نے تین سے پانچ اور آج صرف ہم ایک آیت کریں گے اور پھر آپ باقی جو پہلی پانچ ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کریں گے تاکہ جو ہے اچھے سے آپ ہیپس بھی کر پائیں اور تجوید کے قوائد کو بھی سمجھ سکیں اور موزیو کاف کو بھی مردے نظر رکھ سکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سکری نظر آلیے سب کو ہوگی الحمدللہ سب آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر چھے میں تجوید کے قوائد سبا ہے ہمارے ساں جی 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 سبا فا کے اوپر زبر ہے سنگل آرکات ہے اور کاف کے اوپر علیف خالی ہے اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے یہ علیف بتا ہے اور نون کے اوپر زبر ہے اور تا کے اوپر یہ آپ نے بتایا کہ کاف کے بعد علیف مدہ ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ علیف مدہ ہے علیف خالی ہے تو اس سے پہلے زبر ہے بلکل تو کیا ہوتا ہے پورا قائدہ بتائیں نا تو یہ علیف مدہ ہے کیونکہ جب بھی علیف خالی ہوگا اس پہ کوئی زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی اور اس خالی علیف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ علیف مدہ کہلائے گا اور علیف مدہ کو ہمیشہ ہم کیسے ادا کرتے ہیں ایک سیکن دو سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے آگے بتائیں اور نون کے اوپر زبر ہے تا ساکن ہے جی تو ان کو ملا کے پڑھیں گے اچھا سبا یہ آپ نے بتایا کہ تا ساکن ہے آپ کو کیسے بزا چلا کہ یہ ساکن ہے جزم ہے اس کے جزم ہے جزم کو اور کیا کہا جاتا ہے ساکن جی ساکن کہتے ہیں نا ساکن تو تا ہو گیا نا جی اس کو یہ جو اوپر جزم ہے یہ جو چھوٹ ایسا دال کی طرح ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں اور جزم کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہم نے لیسن نمبر ٹو میں پڑھا تھا جزم بھی ہوتی ہے ساکن بھی ہوتی ہے نائلہ آپ بتائیں پھر آپ نے پڑھایا تھا پھر میں نے ذہن میں نہیں ہے سکون سکون یہ ہے مجھے بھی یاد ہے سکون کس نے بتایا ہے میں نے سبا سبا نے سبا نے بتایا ہے بالکل ماشاءاللہ سکون ٹھیک ہے جو ویڈیو گزر جاتی ہے نا آپ کے لیسن کی وہ ایک دفعہ ٹائم نکال کے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کا جو لیسن ہے وہ رپیٹ ہو جائے اچھا سبا اور اس کے علاوہ ہم نے لیسن نمبر دو میں کیا پڑھا تھا کہ جزم جو ہے جیسے آپ نے کہا نا تا ساکن ہے جس حرف پہ جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جزم ہے جزم کی حوالے سے ہم اسے کیا کہیں گے ساکن تو ہم نے سکون کے حوالے سے کہا دیا نا سکون سے ساکن جزم سے کیا بنے گا جزم سے جزم لیسن نمبر دو میں ہم نے کور کیا تھا اس کو میں بتا ہوں مومی آپ بتائیں مومی ہے ہمارے سار جی جی میں ہوں جی جی مومی بتائیں جیسے سکون سے ساکن ہے جزم کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا تھا جزم کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا ایرم آپ کے ذہن میں ہے جزم آئیشہ ہے ہمارے سار جی اکراب بتائیں جی جزم کا تو ہم نے یہی پڑھا تھا سکون لیکن ساکن کا ہم نے پڑھا تھا مجزوم اکراب آپ آنسر ٹھیک کر رہی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے آپ مطلب رونگ ویسے اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں نہیں آپ نے بتایا تھا نا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں ساکن اور ساکن کو ساکن کو ہی ہم عربی میں کہتے ہیں مجزوم لیکن جزم برابر ہوتی ہے سکون کے جیسے ہم اردو اور عربی کہہ سکتے ہیں بالکل ماشاءاللہ اکراب نے بہتر بتایا لیکن آپ ایسے بتائیں گے نیکس ٹائم سارے سٹورنٹ جو ہیں وہ یاد رکھیں گے دیکھیں جو جزم ہے نا ٹھیک ہے جزم اسی طرح ساکن ہے ٹھیک ہے مطلب جو حرف جس پہ جزم ہے وہ حرف کیا ہے ساکن ہے اب مثال کے طور پہ ہم آیت نمبر 6 پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تا جو ہے تا کیا ہے حرف ساکن حرف ساکن ہے حرف ساکن اس لیے ہے کیونکہ اس پہ جزم ہے اور جزم کو ہی سکون کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے علامت کا جزم کو سکون کہتے ہیں اور یہ جو ساکن ہے نا یہ سکون کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے سکون ہے تو ساکن جزم جو ہے اس کو عربی میں مجزوم ٹھیک ہے اب ہم اسے تا ساکن مطلب حرف ساکن ٹھیک ہے اور حرف کیا کہہ سکتے ہیں الف مجزوم بیلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اگر نیکسٹ کوئی بھی حرف ساکن آتا ہے تو آپ اس کو حرف ساکن بھی کہہ سکتے ہیں اور حرف مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساکن سکون کی وجہ سے اور مجزوم کس کی وجہ سے جزم بیلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹاکہ کہ آپ کو آپ دونوں طرح سے بتا سکتے ہیں تاکہ جنہیں نہیں پتا تو انہیں بھی جو ہے پھر اس سے فائدہ حاصل ہو جی سب آپ مجھے بتائیں تا کیا ہے جزم ہے مجزوم بھی کہتے ہیں تا جو ہے تا کے اوپر علامت جزم کی ہے سکون کی ہے لیکن تا کیا ہے تا کیا ہے جی حرف ہے بالکل کون سا حرف ہے نون سوا بتائیں نا نون کی پر زبر ہے تا جو ہے تا سکون کی وجہ سے جزم کی وجہ سے کیا کہلائے گا جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا جزم کی وجہ سے حرف مجزوم کہلائے گا اور سکون کی وجہ سے حرف سکون کی ساکن بلکل کوئی اور نہیں بتائے گا سبا سے کوسچن کیا جا رہا ہے سبا ہی آنسر کریں گی ٹھیک ہے جی سبا بتائیں تا کے بارے میں ہمیں مطلب تا کے اوپر جو جزم جزم بھی کہہ سکتے ہیں اس علامت کو بلکل ساکن بھی کہتے ہیں اور سبا جزم کہیں گے اور جزم کہیں گے تو وہ مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو پھر تا کیا ہوا حرف مجزوم مجزوم اگر سکون کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تا کیا ہوا ساکن حرف ساکن ٹھیک ہے آگے باتا ہے بلکل مجزوم ہاں کے اوپر ضبر ہے سنگل آرکات ہے با کے اوپر بھی ضبر ہے سنگل آرکات ہے اور الیف مطلب الیف کے اوپر بڑی مات ہے سبا الف یعنی کہ الیف سے الیف خالی ہے اس سے پہلے ضبر ہے تو سبا الیف خالی ہے تو یہ اوپر کونسی علامت ہے نہیں الیف کے اوپر بڑی مات ہے اس کو پانچ مجھے یہ بتائیں کہ علیف اور حمزہ میں کیا فرق ہے علیف میں علیف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو خالی ہوتا ہے اور جو علیف بندہ ہے وہ اس سے پہلے اگر زبر ہو یا زیر ہو تو پھر ہو یہ علیف ہے یہ خالی ہے علیف ہے یہ خالی ہے لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو یہ کیا ہو جائے گا علیف بندہ حمزہ حمزہ سوری اکرا صبح سے پوچھا جا رہا ہے نا مرتے لگا میرے اٹھا میرا ایسے بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں جب کسی سوڑن سے سوال کیا جاتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا انصر کر دیتا ہے نا تو پھر آپ اس کی رہنمائی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لینے دیا کریں اس کو سوچنے دیا کریں بتانے دیا کریں تاکہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا بولٹ ہو ٹھیک ہے جب آپ لوگ بتا دیتے ہیں تو وہ مزید جو ہے پھر وہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہوتی جی سبا اب بتائیں یہاں جو حبا جو ہے با کے آگے علیف ہے یا حمزہ ہے علیف علیف ہے اگر خالی ہوتا تو علیف ہوتا ہے جی اگر خالی ہوتا تو علیف ہوتا جی سبا زبر زیر پیش کے علاوہ بھی اگر کوئی حرکت ہوگی تو وہ حمزہ ہی ہوگا اچھا حمزہ ہوگا ٹھیک ہے خالی علیف صرف خالی ہوگا اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی لیکن جب اس پہ کوئی حرکت داخل ہو جاتی ہے تو وہ علیف سے حمزہ ہو جاتے ہیں حمزہ ہو جاتے ہیں جی اب بتائیں حمزہ کے اوپر کیا ہے بڑی ماد ہے بڑی ماد ہے اچھا یہ جو بڑی ماد ہے بڑی اور چھوٹی ماد کی پہچان کیا ہے یہ بڑی ماد کو پانچ سیکنڈ کیلئے کھینچ کے پڑھنا ہے اور چھوٹی ماد ہے اس کو تین علیف کی مکنہ بلکل تین علیف کے برابر پڑھا جاتا ہے اچھا سبا میرا سوال یہ ہے کہ بڑی ماد اور چھوٹی ماد کی پہچان کیا ہے مطلب اگر میں یہاں لکھ دوں ٹھیک ہے ایسے میں لکھ دوں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا مطلب اگر میں نے ایسے لکھ دیا اور ایسے لکھ دیا تو آپ سائز سے دیکھیں گی کہ یہ چھوٹی ماد ہے اور یہ بڑی ماد ہے نہیں جو بڑی ماد ہے اس کا ایک سائز سے تھوڑا سا موٹا ہوگا کون سی سائز سے لیفٹ سائز بلکل ماشاءاللہ چھوٹی ماد اور بڑی ماد کی پہچان یہ ہے ہم سائز نہیں دیکھیں گے کہ اگر چھوٹا لکھا ہے تو وہ چھوٹی ماد ہے اگر بڑا لکھا ہے تو بڑی ماد ہے ہمیشہ ہم اس کی شیپ دیکھیں گے چھوٹی ماد ہمیشہ اس شیپ میں ہوتی ہے اور بڑی ماد ہمیشہ آخر سے تھوڑ اسی ایسے موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر سائز بلکل چھوٹا بھی ہو آپ لوگوں نے شیپ کے ایک آرڈنگ جو ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی ماد ہے یا بڑی ماد ہے ٹھیک ہے تو یہاں بڑی ماد ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے بلکل اگر چھوٹی ماد ہو تو پھر ہم اس کو تین سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تین علف کے برابر پڑھی جاتی ہے بڑی ماد کو پانچ سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ یہ بڑی ماد جی بلکل یہ کتنے علف کے برابر ہوتی ہے پانچ شریف کے برابطے بلکل اچھا زبا فقانت سے حبا ان تک پڑھیں بسم اللہ فقانت حبا بلکل ماشاءاللہ اچھا نائلہ اس کے بعد ہمیں آپ بتائیں مومبسن یہاں تک آپ ہمیں تجوید کے قائد بتائیں جی یہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے تو آگے جو میم ہے اس کو وہ مشدد ہے تو آمزہ اور میم کو یہاں پہ کریں گے ہم اعدگام کریں گے اور آگے پھر نون ساکن ہے اور اس کے آگے باہ پہ زبر ہے اور بیچ میں میم ہے تو یہاں پہ ہم نے اقلاب کرنا ہے یعنی میم ساکن کے بعد ارف باہ تو وہاں پہ اقلاب ہوگا میم ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد اقلاب جو آپ نے بولا اقلاب کا قائدہ کیا ہے نائلا جی نون ساکن یا تنوین کے بعد ارف باہ آجائے تو نون کو میم سے بدل کر نون ساکن یا تنوین کے بعد ارف باہ آجائے تو باہ ارف باہ آجائے جی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ اقلاب کریں گے نون کو میم سے بدل کر یہاں پہ بڑھیں گے بلکل ماشاءاللہ اچھا اکرا آپ یہ قائدہ مجھے بتائیں جو نائلا نے بھی بتایا اقلاب کا کیا قائدہ ہے نون ساکن یا نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد باہ آجائے تو ہم میم کو نون کو اوہو کیسے ہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد باہ آجائے تو نون کو ہم میم سے بدل کرتے ہیں اور اس کی ادائی کی غنہ یا اخفہ کے ساتھ کرتے ہیں غنہ یا اخفہ کے ساتھ مدلب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر باہ آجائے تو اسے ہم میم کے ساتھ اوپر چھوٹی سی میم بھی ہو میم کے ساتھ بدل کے اسے ہم غنہ یا اخفہ کے ساتھ ادا کریں ٹھیک ہے ایرم آپ اس کو ایکسپلین کریں جی بھا جی ہم نے جیسے اقلاب کی قائدہ میں پڑھائیں کہ یعنی جیسے یہاں پہ اقلاب کا قائدہ آ رہے تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب باہ آئے تو نون کو میم سے بدل کر ہم غنہ یا اخفہ کے ساتھ ادا کریں گے بے کور سبب بتائیں اقلاب کا قائدہ جی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر باہ آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفہ کریں گے اخفہ کے ساتھ ادا کریں گے اچھا مومی یہ جو اقلاب لکھا ہے اس کا ایک قائدہ ہے ٹھیک ہے قائدہ کیا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفہ کرتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں اور اسی طرح پھر ہم نے اظہار کا قائدہ پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار کرتے ہیں مطلب نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اسی طرح اقلاب کا قائدہ ہے کہ نون ساکن مطلب نون جو ہے وہ کیا ہو اس پر کون سی علامت ہو جزم جزم ہو یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں ٹھیک ہے تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کیا آ جائے وہ آ جائے تو پھر ہم کو میم سے بدل دیتے ہیں اب یہ جیسے اصل میں تو من بس آ تھا نا ٹھیک ہے من بس آ تھا تو پھر ہم نے یہاں موم پڑھا نون کو ہم نے نہیں پڑھا نون کو ہم نے میم میں بدل دیا موم اصل میں من ہے میم پیش نون لیکن ہم پڑھیں موم تو یہاں قائدہ اقلاب کا آ رہا ہے کہ جب جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گا تو پھر ہم اس کو میم کے ساتھ بدل کے پڑھیں گے با کو با کو بدلیں گے میم کے ساتھ نون کو ٹھیک ہے اب جیسے کہ بھوڑ نظر آ رہے ہیں سب کو اب یہاں لفظ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موم بسا اصل میں یہ دیکھیں میم پیش نون مون ٹھیک ہے با زبر با اور سا ٹھیک ہے زبر علف سا اچھا آپ دیکھیں اصل میں مون بسا تھا لیکن اب قائدہ کیا آ رہا ہے قائدہ اقلاب کا آ رہا ہے وہ قائدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن ہو یہاں نون ساکن آ گیا ٹھیک ہے نون ساکن جب ہو اور اس کے بعد با ہو اب دیکھیں نون ساکن کے بعد با بھی آ گیا ٹھیک ہے جب بھی نون ساکن ہوگا مطلب نون کے اوپر جزم ہوگی اور اس کے بعد با ہوگا تو پھر ہم اس نون کو میم کے ساتھ بدل دیں گے ٹھیک ہے تو میم کے ساتھ جب بتلیں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا اصل میں تو لکھنے میں تو ایسے پڑھا جائے گا مون بسا مون بسا لیکن اگر ہم ایسے لکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں اقلاب کا قائدہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے لکھنے میں ویسے ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی بلکل تو یہاں پھر ہم میم داخل کر دیں گے کیوں کیونکہ قائدہ آ رہا تھا نون ساکن ہو اور اس کے بعد با ہو تو پھر اس نون کو میم میں بدل کے ہم یہاں اقلاب کر دیں گے مون بسا ٹھیک ہے یہ اقلاب کا قائدہ ہے ماشاءاللہ سب نے ٹھیک بتایا ہے جی نائلہ پڑھیں آپ آیت نمبر چھے جی سکرین سکرین نگر آ رہی سب کو جی آ رہی ہے جی پڑھیں جی اس کے بعد باقی اوپر زبر ہے سنگل ارکات ہے اس کو نار میں پڑھیں گے آگے جو سا ہے نا سا یہ زبان کو اوپر لگا کے جیسے پڑھتے ہیں سا اس پر تنوین ہے تو پھر آگے وقت ہے تو پھر ہم جو تنوین ہے اس کو ایک جو زبر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے ایک زبر پڑھیں گے اگر وقت نہیں کرنا تو اس کو ہم نے پھر سان پڑھنا تنوین کو ظاہر کرنا ہے بلکل ماشاءاللہ جی تو بس چیئے پورا پڑھوں جی پڑھیں آیت نمبر چھے جی فکانت ابا امم باسا بلکل ایرم آب پڑھیں آیت نمبر چھے جی فکانت ابا امم باسا بلکل سباب پڑھیں بلکل ایک راب پڑھیں جی فکانت ابا امم باسا آیشہ ہے ہمارے ساتھ سوری میں نے آیشہ پڑھیں جی کوئی مسئلہ نہیں آیشہ آپ نے باقی جو قائدیں وہ سارے سمجھ لیں ہیں یہی ابھی اقلاب کا جی جی اس کے علاوہ جو تجوید کے بارے میں یہ پوری آیت کے بارے میں بتایا جی وہ تو سمجھا گی جی جی پڑھیں مومی آپ پڑھیں مومی امم نہیں بولیں گی حمزہ کے اوپر جہے دو زبر ہیں امم بلکل بسا یہاں جو ہے نا شد کو ظاہر کر دیں گی بلکل یہ آج کا آپ کا لیسن ہے یہ آیت اور پچھلی چار آیات جو ہیں اچھے سے اس کو آپ لوگوں نے حیفظ کرنا ہے تجوید کے قوائد کے ساتھ موزے وقاف کو مدنظر رکھتے ہوئے اور حرکات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ابھی مجھے اجازت دیں نیکس کلاس کے لئے دعا میں یاد دکھے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکنم